ہمیں ایک نیتا ملا ہے چند شکر آزاد راون کے روپ میں اب چند شکر آزاد دلیتوں شوشیتوں پیڑیتوں کے نیتا کے روپ میں آ چکے ہیں سامنے کوئی راہل گاندی نہیں کوئی کیجریوال نہیں باجپا کے خلاف ہم نے ووٹ دیا آپ کو آپ نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا وقت ووٹ کی سمپتی لوٹ لیا ہم کب تک آپ کو ووٹ دیں گے ہم اس نیتا کو ووٹ دیں گے جو گمشا باندھ کے مرٹھا باندھ کے میدان میں کوج جائے چھتر ورشوں تک ہمارے سماعت کے ساتھ نائنصافی ہوئی ووٹ ہم سے لیا گیا ہمیں تھگا گیا چونہ لگایا گیا کوئی دل نہیں ووٹ ہمارا راج تمہارا یہ سے کیسے ہو جائے گا ہم نے جو گھٹ بندن کا پرستاو دیا ہے چاہے کوئی بھی دل کیوں نہ ہو اسے گھٹ بندن کرنا پرے گا اور جو گھٹ بندن کا بیرود کرتا ہے وہی بھاجپا اور رسس کا دلال اور ایجنٹ اہلائے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو نمشکار میں شرون کمار آپ دیکھ رہے ہیں جنہیت آواج اور ہمارے ساتھ اس سے میں خاص میہمان بات چیت کرنے کے لیے ہیں دولام سرور صاحب میں ان سے جاننے ہی کوشش کروں گا کیونکہ ابھی آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دنوں میں یوپی میں دس سیڈوں پر بیدھان سواج چناؤ ہونے والے ہیں اپ چناؤ اس کو لے کر کیا سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں جس طرح سے یوپی میں دس بیدھان سواج سیڈوں پر اکچناؤ ہونے والے ہیں اس کو لے کر جو وہاں کے راجنیتی دل ہے اس میں سرگرمیاں تیج ہو چکی ہے وہ چاہے ساپا ہو بسپا ہو چاہے بجے پی ہو اس کے بعد سے آتا ہے اجاز سماج پارٹی جو اس دیش میں ہی نہیں اتا پردیش میں سب سے زیادہ تیجی سے گروت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے آپ ان سب پارٹیوں کو کیسے دیکھتے ہیں تو سارے سوال کا جواب تو آپ نے دے ہی دیا جو ہمیں کہنا تھا وہ آپ نے کہہ دیا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آجاز سماج پارٹی بڑی تیجی سے اوہر رہی ہے وہ آپ نے کہہ دیا ساری پولٹیکل پارٹیاں تیاری کر رہی ہیں تو تیاری تو کریں گی ان کا تو کام ہی ہے تیاری کرنا پارٹیاں جب بنی ہیں دیکھیں دو پارٹیوں کا دعویٰ ہے بڑا مضبوط ایک تو بھاجپا جو ستہ دھاری دل ہے اتر پردیش میں اس کا دعویٰ پہلے بھی تھا آج بھی تھا برقرار ہی رہے گا چونکہ اس ستہ دھاری دل ہے یوگی جی اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں لیکن اگر بات کی جائے جس طرح سے لوگ سبا چناؤ دوہجار چوبیس میں ہوا جو سپا نے وہاں پر جبرجشت پردرشن دکھایا جس طرح سے پی ڈی اے کا جو پر فارمولا ہے وہ سپا کے ساتھ جس طرح سے نجر آ رہا ہے اور اتنا اچھا پردرشن دکھا جا رہا ہے تو کیا لگ رہا ہے کہ وہ بیدان سبا چناؤ میں بھی نجر آئے گا آپ کا سوال سمجھ گیا آپ لوگ پترکار ہیں گھومتے ہیں کبھی بھی لوگ سبا میں جو پردرشن ہوتا ہے سیم بیدان سبا میں ویسا نہیں ہوتا اور جو بیدان سبا میں ہوتا ہے وہ لوگ سبا میں نہیں ہوتا آپ دلی میں بیٹھے ہیں دلی میں بیدان سبا میں آم آدمی پارٹی کا جبردست پردرشن تھا ٹھیک ہے پہلی بار سرسٹ دوسری بار باسٹ آم آدمی پارٹی کا لیکن لوگ سبا میں دونوں بار نیل بٹا سنناٹا جیرو کھاتا بھی نہیں کھل پایا تو بیدان سبا کو لوگ سبا سے لوگ سبا کو بیدان سبا سے نہیں جوڑا جا سکتا ایک بات بیہر کے اندر آر جیڈی کو ایک بھی لوگ سبا کی سیٹ نہیں تھی پچھتر بیدھائک جتوا لیے بیدان سبا میں تو بیدان سبا کو لوگ سبا سے نہیں جوڑ سکتے ہیں راجستان میں بیدان سبا چنا ہوا کانگریس کی زبردست قراری ہار ہو گئی ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں آپ کھاتا نہیں کھلے گا لیکن لوگ سبا میں کانگریس نے اچھا پردرشن کر دیا تو یہ لوگ سبا اور بیدان سبا میں وارٹنگ پیٹرن چینج ہوتا لوگوں کی سوچ بدلتی ہے اور سوچ متداتاوں کی ہمیشہ بدلتی ہے بدلنی بھی چاہیے سو اتر پردیش میں موجودہ سمیہ میں ابھی جو پرسیتیاں ہیں اس میں جو اپچنا ہونے ہیں اس میں متداتاوں میں ادھکانش جو بڑا ووٹر سے ووٹ ڈالنے والا جو بڑا سکشن ہے دلیت اور مسلم اس کا ووٹ پرتیشت لگ بھاک اکیلے چالیس پلس ہوتا ہے اس کا مجاز یہ بن رہا ہے کہ ہم کو آزاد سماج پارٹی کو ایک افسر دینا ہے آزاد سماج پارٹی کو ایک بھوش دینا ہے ایک فیوچر دینا ہے آنے والے دنوں میں ایک مضبوط پارٹی کے روپ میں آزاد سماج پارٹی کو دیکھنے والوں کی سنکھیا نرنتر بڑھ رہی ہے سو میرا اپنا انمان آقلن ہے اور اگر کہہ دوں کہ دعویٰ ہے کہ دس سیٹوں میں کم سے کم پانچ سیٹیں آزاد سماج پارٹی جیتنے جا رہی ہیں اس اپچناوں میں اور یہی سے ایک نئے راجنیت کی شروعات بھی ہوگی جو دوہزار ستائیس میں ہوگی لیکن اس سے پہلے دلی پیدھان سوا میں بھی جو اس بار چناؤ ہوگا آزاد سماج پارٹی کے ساتھ کئی چھوٹے دل اور نون پولٹیکل آرگنائزیشن مل کر ایک بڑی ریکھا کھینچنے کی تیاری میں ہیں دلی میں بھی ایک مہا پریورتن کا سنکیت ہے دوہزار پچیس میں یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے کہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن شروعات اوپ چناؤ سے ہوگی نوٹیفیکیشن جاری ہوتے آپ دیکھیں گے کہ روجہان کیسے سامنے آ رہا ہے اور روجہان اسپ کے پکش میں آئے گا آپ بھول رہے ہیں جس اتہ پردیس کی بات ہو رہی ہے اس اتہ پردیس کی بہن کماری میعاوتی اس صوبے کی بات کہہ جائے تو چار چار بار مکھے منتری رہی ہیں آپ ان کو اگنور کر رہے ہیں تین سو سال تک یہاں مغل نے سلطنت حکومت کیا کہاں ہے کہیں ہے کیا دو سو سال انگریزوں نے کیا کہیں نظر آ رہا کیا یہ اتہاس کے پننے میں چلا جاتا اب چند شیکھر آزاد جی دلیتوں شوشیتوں پیڑیتوں کے نیتا کے روپ میں آ چکے ہیں سامنے شار بار بڑی مکھمنتری اچھی بات ہے اب آرام کریں گی نئے لوگوں کو افسر ملنا چاہیے اور جوان نیتورت کی آوشکتہ ہے سو جو وشیشتائیں نیتاؤں کے بارے میں سممند میں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ جھلک چند شیکھر آزاد میں دکھنے لگا تو کیوں بہن جی کی طرف لوگ مڑیں گے سو بہن جی کا پچھلا جو ریکارڈ ہے وہ یہ بتا رہا کہ بہن جی سرنڈر ہو چکی ہیں لوگ سبھا میں زیرو بیدھان سبھا میں زیرو دو ہزار ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ سبھا کو بیدھان سبھا سے نہیں جوڑا جا سکتا ہے یہی تو میں جواب دے رہا ہوں تو اس میں تو دیکھا جائے لوگ سبھا میں دیکھا جائے تو سبھا کا اچھا پرفارمنس ہے پہلے سمجھئے بات کو لوگ سبھا کو بیدھان سبھا سے جوڑ نہیں سکتے لیکن کوئی دل اگر دونوں میں زیرو ہو جائے تو وہ دل ختم ہو جاتا ہے جیسے میں نے آر جی ڈی کا ادھاران آپ کو دیا لوگ سبھا میں زیرو تھا بیدھان سبھا میں پچھتر سیٹ جیتا جیسے میں نے آپ کو عام آدمی پارٹی کا ادھاران دیا کہ لوگ سبھا میں دلی میں زیرو رہی لیکن بیدھان سبھا میں اسی پرسنٹ سیٹ جیت گئی سرسٹ دونوں ریکارڈ ہے تو لیکن بہن جی لوگ سبھا اور بیدھان سبھا دونوں میں زیرو ہو گئی زیرو بلکل ایک بھی کھاتا نہیں کھلا بیدھان سبھا میں جو ایک سیٹ بتایا جا رہا ہے وہ اپواد تھا وہ درگھٹنا تھی وہ ویکٹی کا اپنا جیت تھا وہ اس کی اپنی تیاری تھی اور وہ سماج کا نہیں تھا آپ نے جس طرح سے آنکڑا بتایا کہ مسلم اور دلی جو چالیس پرسنٹ ہوتے ہیں لیکن بیہار میں جب جاتی جنگڑنا ہوتی تو وہ بھی سیگھی جو سنکھیا ہے وہ پائنسٹ پرسنٹ ہے اور اس کو لے کر جس طرح سے سپا کے پرمک جو اکلے سے آجو جی ہیں جو پی ڈی اے کا فارمولا اپنایا ہے پچھرا دلت اور اب سنکھیا اس کو لے کر کافی تیزی سے گروت کر رہے ہیں کہیں گروت نہیں کر رہے ہیں چالیس پرسنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دلت اور مسلم اور جب پھر OBC آپ بولیں گے تو مسلم چالیس پرسنٹ سنکھیا ہے جو بیہار میں جاتی جنگڑنا ہوئی ہے دونوں گناہ دے رہا ہوں بیہار کے جاتی جنگڑنا میں جو پائنسٹ پرسنٹ آئے ہیں اس میں اٹھارہ پرسنٹ مسلم ہے پہلے سمجھئے اور وہ اٹھارہ پرسنٹ میں سے سولہ پرسنٹ مسلم OBC کھاتے میں یہ پہلے سمجھنا یہ آکڑا سب سمجھ نہیں پا رہا مسلمانوں کا نبی پرسنٹ جنسنکھیا جو ہے وہ OBC میں ڈال دیا گیا ہے جبکہ اس کو SC, HT سم میں ہونا چاہیے لیکن اس کو اٹھا کے بردستی OBC میں ڈال دیا گیا تو جب ہم دلیت مسلم کی بات کرتے ہیں تو اٹومیٹک پچھڑا جو OBC کوٹے کا مسلمان ہے وہ ٹوٹلی دلیت کے ساتھ آ کر کھڑا ہوتا ہے اٹھارہ پرسنٹ مسلم ہے اور لگ بگ 16% وہاں دلیت ہے تو وہاں بھی ہم 35% ہیں اور اتھار پردیش میں اتھار پردیش میں 20% مسلم ہے اور 22% دلیت ہے آپ جاتی کے جنگے اتھار پردیش میں ہونا دیجے لیکن بات کی جائے اگر مشلموں کی تو وہ سپا پرموک اکلے سے آدو جی کے دائیں ہاتھ مانے جاتے ہیں اتھار پردیش میں مسلم کمیٹی کہیں نہیں مانے جاتے ہیں وہ افسر افسر کا لاب مل گیا وہ سو بھاگ گئے ان کا بھاگ ان کا اچھا تھا کہ 24 میں وہ سائیتیس سیٹ ریکارٹ تور سیٹ وہ لائے ہیں اس سے پہلے سپاہ اتنی سیٹ کبھی نہیں جیتی تھی لیکن کوئی بات نہیں ہے اس سے پہلے 22 کے بدان سوا میں بھی جو سیٹیں ملی تھی وہ مسلمانوں کے بدولت ملی تھی انجام جو ہو رہا ہے ایک بھی دھرنا پردرشن آندولن غیر قانونی بلڈوزر کے خلاف سپاہ نہیں کر رہی ہے بنارس میں ابھی چالیس کروڑ کے ہوتل کو زمین دوز کر دیا گیا مسلمان کا ہوتل تھا مسلمان کے ہوتل پر بلڈوزر مسلمان کے مکان پر بلڈوزر مسلمان کی مسجد پر بلڈوزر مسلمان کے مدرسے پر بلڈوزر مسلمان کے مسجد پر بلڈوزر لیکن اکلیش یادو ہیں کہ وہ لال ٹوپی پہن کے مجھے کر رہے ہیں کاجو کشمسکا کے چہرہ لال لال اکتم ہے لگ رہا جیسے بیس سال کے نوجوان ہیں اب تو بھائیہ آپ موج کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہم کب تک آپ کو ووٹ دیں گے ہم اس نیتا کو ووٹ دیں گے جو گمشا باندھ کے مرٹھا باندھ کے میدان میں کود جائے ٹھیک ہے غیر قانونی بلڈوزر ہے میں پھر کہہ رہا ہوں ایک پھر میں دو کہہ رہا ہوں غیر قانونی بلڈوزر ہے پھر تیسری وار کہہ رہا ہوں غیر قانونی بلڈوزر ہے لیکن سپاک مکھیا کے موں میں دہی جمع ہوا ہے یہ جو پنڈٹ ڈیولیپمنٹ آتھریٹی بنایا ہوئے ہیں پی ڈی اے ماتا پرساد کو بنا دیا انہوں نے بھی پکس کیا نیتا ماتا پرساد پانڈے کو کہاں یہ پی ڈی اے ہیں ان کا پہلے بتائیے کہیں پی ڈی اے پی ڈی اے نہیں ہے علب سنکھیکوں کا تشتی کرن ہے لیکن تشتی کرن سے سنتشتی کرن کی اور ہم بڑھ رہے ہیں ہمیں ایک نیتا ملا ہے چنسکر آزاد راون کی طرف بڑھیں گے اور وہ پرنام جو آئے گا اپ چناؤ کا اور دوسرے آنے والے چناؤ کا وہ آپ کو ثابت کر دے گا کہ مسلمان بڑھ چکے آپ وقالت کر رہے ہیں اب جو ایم پی بن گیا ہے جو بدایق بن گیا سپا سے مسلمان وہ بیچارہ کیا بولے گا وہ تو اس کے موں میں تو خود دہی جم گیا وہ کچھ نہیں بول سکتا اور جو اس کے پدادی کاری ہیں وہ بھی نہیں بول سکتے وہ بولیں گے تو کان پکر کے نکال دیں لیکن جو پدادی کاری ہے وہ بھی بول ڈالے گا اس پی کو آج آپ کو بتا دیتا ہوں بول نہیں رہا لیکن ڈلی میں اگر بات کی جا رہی تو چرچہ کبھی سے بنا ہوا ہے کہ جو اسودین و بیسی جی ہیں ان کی بھی پارٹی سے یہاں پہ کینڈیٹ کھڑا ہونے والے ہیں اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے نہیں نہیں سب گھٹ بندن میں آئے گا نیتر چنسکر آزاد کریں گے ہم لوگ اس کی تیاری کر رہے ہیں ابھی چودہ اپریل کو بھی ہم نے سباہ کیا تھا اس سے پہلے تیس کو ہم نے سباہ کیا تھا ہم لوگ لگاتار سمیلنوں کے ذریعے یونیٹی کی بات کر رہے ہیں اور یونیٹی پر بل دے رہے ہیں جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں اور ویسی صاحب سے بھی ہم ونتی کر رہے ہیں ہوا سے زمین پر آنا پڑے گا ان کو بھی گھٹ بندن کی راجنیت کرنی پڑے گی ان کو بھی دلی میں جو آنے والا چناؤ ہے اس میں بھی گھٹ بندن ہوگا جس میں آزاد سماج پارٹی نیترت کرے گی دوسرے تمام چھوٹی پارٹیاں ان کے پیچھے گھٹ بندن میں رہیں گی اور میں بنتی کرتا ہوں چند شکر آزاد راون جی سے کہ ان تمام چھوٹی پارٹیوں کا سمو اپنے ساتھ جوڑ کر دلی میں ایک نیا وکلپ دلیت مکھ منتری بہجن سرکار کا فارمولہ ہم لوگوں نے دیا ہے جس میں اعلان کر کے دنکے کی چوٹ پہ ہم دلیت کو مکھ منتری بنانا چاہتے ہیں جو دلی کے اتحاس میں کبھی پہلے نہیں ہوا تھا ہم وہ کرنا چاہتے ہیں دلیت مکھ منتری اور اسپیشلی بالمی کی سماعت کا مکھ منتری ہم چاہتے ہیں کس پارٹی سے اعلان آپ کیے ہیں ایک پارٹی ہے جو بھارتی ریبرہ پارٹی ہے جو دلی میں ہے اس نے بھی ایدعوے کیا ہے میرا فارمولہ بھائیہ میرے وہ ہم لوگوں کا سنگٹھن جو ہے بھاگیداری مورچہ ہم نے بنا رکھا ہے بھاگیداری مورچہ نے ہی ڈاکٹر مونیش جی کو بھی ہم نے یہ فارمولہ دیا آپ تو آل انڈیا یونائٹیڈ مسلم مورچہ کے پروکتہ ہیں دلی میں وہ سب مورچہ میرے ہی سے بنا ہے یہاں تک کہ یہ بھی ہر مورچہ کے پروکتہ ہیں یہ بھی ہٹا ہو سنگٹھ مورچہ سنچالن میرے دوارہ کیا جا رہا ہے پرستاو ہمارے ہاں ہوتا ہے میٹنگیں یہاں ہوتی ہے ٹھیک اداری ہٹا ہو راشتے سنگٹھ مورچہ ہم کرتے ہیں مورچہ لگ جانے کا مطلب سمجھ جائے کہ اس مورچہ کے نیچے وہ کام ہو رہا ہے یہ بھاگیداری مورچہ میں بھی یونائٹیڈ مسلم مورچہ میل کا پتھر ہے اسی نے سارا پرپوزل دیا اسی لئے خون پسینہ دونوں ہم بہا رہے ہیں تو ڈاکٹر مونیش جی جو ہیں رائزادہ وہ ہوں یا دوسرے جتنے دل ابھی اچھل رہے ہیں سب کو ہم نے کہہ دیا ہے جتنا بھی اچھل چاہے تھوڑ دھرتی پہ آ جاؤ گے اس لئے گٹ بندن کرنا ہی پڑے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو اگر وہ اکیلا چناؤ لڑے گا تو وہ Jeremiah ہوگا وہ سماج کا دشمن ہوگا وہ راج کا دشمن ہوگا وہ اسی اور مسلمانوں کا دشمن ہوگا چاہے کوئی بھی دل کیوں نہ ہو اسے گھٹ بندن کرنا پرے گا اور اس گھٹ بندن کی روپ ریکھا ہم لوگوں نے تیار کر دی ہے ستر سیٹے ہیں کسی کی اوقات ایک سیٹ جیتنے کی نہیں ہے اب نام میں نہیں لوں گا اب چونکہ اب ہارڈ وڈ بول رہا ہوں کسی کی اوقات ایک سیٹ جیتنے کی نہیں ہے اگر اکیلا لڑے گا تو مل کر لڑے گا تو ستہ اپنے ہاتھ میں ہم لیں گے اور دلیت کو مکمنتری بنائیں گے یہ ہمارا دعویٰ ہے لیکن انڈیا گھٹ بندن بھی تو ہے دل میں ہمارے گھٹ بندن کے سامنے کونسا گھٹ بندن آ گیا کوئی راہل گاندی نہیں کوئی کیجریوال نہیں ہم نے جو گھٹ بندن کا پرستاو دیا ہے ہم نے جو پرستاو دیا ہے جو راشتی بھاگیداری مورچہ آدرنی انجینئر ڈی سی کپل کے نیتورت میں جو ہم لوگ چلا رہے ہیں جس کے کارج کرم کو آپ نے کبر بھی کیا ہے ہمارا یہ کہنا ہے کوئی دل نہیں ووٹ ہمارا راج تمہارا یہ سے کیسے ہو جائے گا ٹھیک ہے راہل گاندی جی جاتی ہے جنگرنا کی بات کر رہا ہم سواگت کرتے ہیں ٹھیک ہے کیجریوال کیا کر رہے ہیں پانی بیجلی پھیریام ہے اس سے مطلب نہیں اس بار سرکار بنے گی فارمولہ ہمارے یہ ہوگا دلیت مکمنتری بہوجن سرکار ہنڈرڈ پرسنٹ جو پالیسی میکر ہوں گے وہ بہوجن سماج کے لوگ ہوں گے ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہم نیتی طے کریں گے وہ اپنے سماج کو مک بھومی کا میں رکھ کر طے کریں گے اس لیے کہ پچھتر ورشوں تک ہمارے سماج کے ساتھ نائنصافی ہوئی ووٹ ہم سے لیا گیا ہمیں ٹھگا گیا چونہ لگایا گیا تمام بڑے پدوں پر دلی میں عام آدھی پارٹی نے راج سوا کی تین سیٹوں پر بنیا اور بھرہ تھاکور کو بھیجا وہ کیا کہتے ہیں پنجاب سے راج سوا بھیجا گیا ایک بھی مسلمان جو ہے راج سوا میں نہیں گیا کوئی دلیت راج سوا میں نہیں گیا ایک مہیلہ کو انہوں نے راج سوا میں بھیجا جو مہیلہ جوتا مار رہی ہے روز جو پہلے مہیلہ آئے ہو کیا دھچتا تھی کہ نام میں بھول رہا ہوں سواتی مالی وال آج وہ جوتا مار رہے ہیں نا کجریوال جی کو تو میرا یہ کہنا کہ ووٹ ہم نے دیا ہم نے ہم نے کسی نے نہیں دیا بھاجپا کے خلاف ہم نے ووٹ دیا آپ کو آپ نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا وقت ووٹ کی سمپتی لوٹ لیا آپ نے مسجدوں اور مدرسوں کو برباد کر دیا اردو کو برباد کر دیا اردو ٹیچر نہیں کسی سکول میں مللا اس لیے دلیت مکمنتری اور بہوجن سرکار کے مادیم سے جو دلیتوں کا ادھکار ہے جو کوٹا بھی دن کوٹا کے بات کر رہے جو بجٹ بنتا ہے نا اس میں دلیتوں کے لیے سپیشل بجٹ آتا ہے جس کو کجریوال نے کھالیا دس سال تک ہم اس کو بھی حاصل کریں گے اور دلیتوں تک پہنچائیں گے ہم آدرش سرکچت جو بیدھان سوا ہے اس کو آدرش بیدھان سوا بنائیں گے یعنی سلطان پوری منگول پوری بوانہ سیما پوری امبید کرنگر دیولی اس طرح کی تمام جو سرکچت سیٹیں ہیں اس کو ہم آدرش بیدھان سوا بنائیں گے دنیا گھومے گی تو دیکھے گی کہ یہ سرکچت سیٹ ہے تب بنائیں گے جب ہماری سرکار ہوگی اور کوئی پارٹی والا اگر بولے ای ڈی اے پی ڈی اے سی ڈی اے انڈیا گٹ بندن سمجھ لو وہ دلیت بیرودی مسلم بیرودی ہے چالیے سکریہ سر آپ سے باتشت کرنے کے لیے دلی کے جو چناؤ ہونے والے ہیں دو ہزار پچیس میں بیدھائیکی کا اس کو لے کر اگر کافی کافی اگر بات کی جائے تو پارٹیاں جو ہیں وہ اس بار چناؤ میں اُتریں گی اس پورے باتشت پر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیے سکریہ